تو ویورز آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں پھلوں کے بادشاہ یعنی کہ آم کی زبرتز سمٹ ڈرنگ جس کا نام ہے فروٹی مینگو اسکوائش تو ویورز اس فروٹی مینگو اسکوائش کو لازمی بنائیں لازمی پییں کیونکہ اگر آپ نے اس کو ایک بار بنا کر پی لیا تو آپ تمام بزاری اسکوائش بھول جائیں گے اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے آپ کے خیرے سے آپ لوگ اور ہم آپ سب کے لئے دعا گو ہوتے ہیں کہ ہمارے پیارے سیورز جہاں رہیں خوش رہے آباد رہیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم ہمیں بھی صحت تندرستی عطا فرمائیں آمین سمم آمین تو ویورز آج آپ کو بہت زبردست قسم کے آم اور ایک کیری رکھیوی نظر آ رہی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زبردستی کیری یہ ہری ہری اور یہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ آم آپ دیکھ رہے ہیں کتنا زبردست ہے ٹھیک ہے تو ویورز آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آج ہم یہ کیا بنانے جا رہے ہیں آج ہم بہت ہی مزیدار بہت ہی زبردست اور بچوں کا خاص طور سے فیبریٹ فروٹی جوس بنانے جا رہے ہیں تو ویورز یہ جوس جو ہے بہت ہی مزید کا ہے اور آپ کو پتا ہے یہ آم سے جو ہم یہ جوس بنانے جا رہے ہیں اس میں ہم کوئی بھی ایسی چیز نہیں ڈالیں گے سرکہ نہیں ڈالیں گے لیمون نہیں ڈالیں گے ڈال رہے ہیں تو ویورس اس میں ہم کیری ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ فروٹی مینگو جوس ہے اور جو بنتا ہے بہت زبردست جب پیتے ہیں سب تو پھر کہنے کا دل چاہتا ہے واہ تو ویورس چلتے ہیں اپنی ریسپے کے جانب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ویورس ہم نے آپ کو بتایا تھا ان تمام چیزوں کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں آپ کو بتا ہے یہ کیری جب ان یہ جو آم ہے یہ سندھری آم ہے ویورس دونوں جو ہے ان کا جو وزن ہے میں یہ بتا دوں یہ ون کے جی یعنی کہ ایک کلو ہے اور اور اس کے اندر یہ ایک ادد ہم جو کیری ڈال رہے ہیں جو یہ کھٹا میٹھا جو آپ جب جوس بنائیں گے اور اس کا جو کھٹا میٹھا جب ہم جو چینی بھی ڈالیں گے اور خود یہ بھی میٹھا ہوتا ہے اور چینی ہم دیکھ کے ڈالیں گے اور اس کی وجہ سے جو کھٹا میٹھا ایک جوس میں آپ کو فروٹی کا جو مزہ آئے گا وہ بہت زبردست لگے گا تو ویورس آم کو اٹھا کے ہم رکھتے ہیں ایک سائٹ پر اور آ جاتے ہیں ہم اس کے جانب پر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا ہم سب سب سے پہلے یہ والا پارٹ نکالیں گے یہ پارٹ نکالنے کے بعد ویورس یہ میرے پاس پیلر ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں اچھا اس سے ہم اس کے جو ہے نا اس کو چھلکے نکال دیں گے اس کے چھلکے ہم اس طریقے سے پیل آف کر دیں گے تو ویورس یہ دیکھیں یہ کیری کوئی اس کو ہم نے پیل آف کر لیا ہے اگر جو تھوڑا بہت چھلکے رہ جاتے ہیں وہ آپ اس طریقے سے نائف سے اس کو نکال سکتے ہیں اس کی کرنے کے بعد اس کو اب ہم یہ اس طریقے سے ہم نے اس کو کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اب یہ جو کہہ رہی ہے اس میں گھٹلی آ چکی ہے تو اس کو ہم نے اس طریقے سے کاٹ لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کسی بھی شیف میں کاٹیں اس کے لیے ہمیں کوئی شیف کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اسے ہم نے کرنا ہے گرائن صحیح ہے اس کو ہم نے اس طریقے سے کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں کٹنے کے بعد آپ نے بس اس کو موٹا موٹا اس طریقے سے کٹ لینا ہے کیونکہ ہم اسے گرائن کریں گے آپ کے پاس کوئی بھی قسم کا جار ہو چاہے جوسر بلینڈر ہو یا آپ کوئی بھی جار ہے آپ کے پاس اس میں آپ نے پانی ڈالنا ہے اور سمپل طریقے سے اس کو آپ نے اس کا پیس بنا لینا ہے اس طریقے سے ہم اس کو کر دیں گے اور ہم نے کہہ رہے ہیں اور یہ دونوں جو مینگوز آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے واش کر لیا تھا اس کو ہم نے پیل آف کر لیا ہے اور اس کو اب ہم گرائنڈ کریں گے ٹھیک ہے تیورس ہم نے کیری کو کٹ لیا ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرے پاس یہ جوسر مشین ہے اس کے اندر یہ تمام کیری میں ڈال دوں گی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو اس کو کوئی شیف دینے کی ضرورت نہیں ہے اسے آپ کسی بھی طریقے سے کٹ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ کٹنے کے بعد اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال رہی ہوں کہ کیری ہماری پیس جائے ٹھیک ہے یہ میں نے اس میں پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو ویورس ہم جو ہے اچھے طریقے سے پیس لیں گے پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں پیسنے کے بعد اسے ہمیں کیا کرنا ہے جی ویورس ہماری کیری جو ہے ہم نے جو کیا تھا یہ دیکھیں یہ پیس لیا ہے ہم نے یہ آپ دیکھیں اس کو ہم آپ کا کوئی بھی برطن ہو کوئی بھی پوٹ ہو آپ اس میں اس طریقے سے ڈال دیں ٹھیک ہے یہ ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اس کے بعد اسی طریقے سے ہی جو مینگو ہے ویورس اس کو بھی ہم نے اسی طریقے سے پیس لینا ہے ٹھیک ہے تو ویورس اب آتی ہے یہ مینگو کی باری اور میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ سندھڑی آم ہے ٹھیک ہے ویورس تو اس کو سب سے پہلے ہم یہاں سے کٹ کریں گے اور کٹ کرنے کے بعد ہم اس کو اس طریقے سے کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ کی شان دیکھیں کتنا زبردست اور اس ہی طریقہ ہے ویورس اس کو آپ نے ایسا کر لینا ہے یہ کٹ کر لیں اور یہ میں آپ کو ویسے بھی ایسے کر کے دکھا سکتی ہوں یہ دیکھیں کتنا زبردست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اس طریقے سے سارا ایسے آپ نے نکال لینا ہے یہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ پیسیز کتے زبردست طریقے سے نکل رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے نکال کے اس کو بھی ہم نے یہ اپنے بلینڈر میں ڈالنا ہے جوسر مشین میں ڈال کے اس کو بھی ہم گرائنڈ کر لیں گے اور گرائنڈ کر کے جب میں اس میں ڈالوں گی تو پھر میں آپ کو دکھاؤں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے دونوں جو منگوز تھے ہمارے وہ ہم کاٹ چکے ہیں اب ہم اس میں بھی تھوڑا سا پانی ڈالیں گے یہ ہم نے پانی ڈال دیا ہے پانی ڈالنے کے بعد اس کو بھی ہم جیسے ہم نے کیری کو پیسا تھا اس کو بھی ہم پیسیں گے اور پیس کے اس میں ہم مکس کر دیں گے وہ بھی ہم آپ سب کچھ دکھائیں گے تو ملتے ہیں چند منٹ میں کیری پیس چکی ہے گرائنڈ ہو چکی ہے اب جو ہم نے منگو پیسے تھے دونوں وہ بھی ہم اس کے اندر مکس کر دیتے ہیں کیونکہ یہ ہمارا ہے فروٹی منگو ڈرنگ اور یہ سمٹ ڈرنگ ہے بچوں کے لیے ہے اور بچوں کے ساتھ تو پھر بڑے بھی انجوائی کرتے ہیں یہ بڑے مزے کا ہے ویورس ضرور اس کو بنائیے گا اور اس طریقے سے جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کیری ڈال کے تو یہ آپ کو جو کھٹا میٹا ایک مزہ دے گا بہت ہی زبردست دے گا اچھا میں یہ بتانا تو بھولی گئی دو منگو میں نے کاتے تھے اور ان کی گھٹلیاں میں نے پھیکی نہیں ہے آپ کو پتا ہے گھٹلیاں جوسنے میں کتنا مزہ آتا ہے تو وہ میں نے اٹھا کے رکھ لی ہے اور اس کو ہم بات میں چوسیں گے تو چلیں اس کو اب ہم فلیم پہ رکھتے ہیں تو ویورس اس کو ہم نے چولے پہ رکھ دیا ہے چولے پہ رکھنے کے بعد اب آپ اس کو تمام جو ہمارے جو کیری اور جو دونوں منگوز ہیں اس کو ہم اچھے طریقے سے مکس کریں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سندھڑی آم آپ کو پتا ہے ویسے بہت زبردست میٹھا ہوتا ہے تو اسودا ہمیں چینی ڈالوں گی بھرس وہ چینی میں دیکھ کر ڈالوں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو ہم نے پکانا ہے اور اس کو ہم نے کہاں تک پکانا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ اس کو ہم نے کتنا لے کر جانا ہے اور اس کو ہم نے کتنا رکھنا ہے کیونکہ یہ بند رہا ہے فروٹی مینگو اسکوائش تو آپ کو پتا ہے کہ اسکوائش کتنا زبردست ہوتا ہے اور اس میں ہم نے ڈالا ہے کیری تو کیری کا اپنا ایک مزا آئے گا ایک فلیور آئے گا اس کے اندر اور اس میں ہم کوئی سرکا نہیں ڈالیں گے کوئی لیمون نہیں ڈالیں گے اور انشاءاللہ یہ آپ کا کافی دن تک چلے گا تیور سے ادھر ہماری فروٹی پک رہی ہے اور اس کے اندر ہم ڈال رہے ہیں ایک کب بھر کے چینی ایک کب بھر کے میں اس میں چینی ڈال دوں گے اور اگر مجھے فیل ہوگا کہ چینی اس میں تھوڑی مجھے کم فیل ہوگی تو میں چینی اس میں اور ڈالوں گی وہ بھی میں آپ کو بتا کے ڈالوں گی کہ میں اس میں اور کتنی چینی ڈال رہی ہوں ٹھیکے تو ابھی یہ ہماری جو یہ مینگو اور یہ کیری کا جو مکشر ہے یہ پک رہا ہے یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں بڑا مزے کا سمٹ ڈرنگ ہے اور یہ آپ ضرور بنا کے اپنے فریج میں رکھیں جب دل چاہا کوئی مہمان آ رہا ہے یا کوئی بھی آپ کو خود پینے کا دل چاہا رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کوئی بھی ایسا سکوائش بنا ہو تو بچے تو وہ کبھی نہیں چھوڑتے ہیں آپ بنا کے اس کو فریج میں رکھیں اور اس میں تھوڑا سا پانی مکس کریں تھنڈا تھنڈا چلڈ وارٹر ڈالیں اور بڑا کیوبز ڈالیں اور یہ ڈرنگ آپ کا سمٹ ڈرنگ تیار ہے فروٹی مینگو سکوائش آپ کا بلکل تیار ہو جائے گا یہ ضرور بنائے گا یہ ریسیپی ویورس یہ بہت زبادست ہے اس وقت کیاریاں موجود ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے اچار کی وجہ سے تو یہ ضرور آپ ڈرنگ اس کو بنا لیا تو ویورس یہ دیکھیں یہ ہم سلو فلیم پر اس کو پکا رہے ہیں اور یہ پک رہا ہے تھوڑا میں نے چکھا ویورس بلکل ویسے صحیح ہے چونکہ ہم جب اس میں پانی تھوڑا شامل کریں گے تو تھوڑا سا ایسا نہ پھیکا تو اس لیے ایک کپ میں نے پہلے ڈالا تھا اور ہاف کپ میں اب اس میں ڈال رہی ہوں بس اور اس کے علاوہ اس میں اب ہم کچھ بھی نہیں ڈالنے والے ہیں اور یہ اپنی مدد آپ ہی بنے گا تو ویورس آج کا موسم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آج چودہ جون ہے اور اتنا زبردست موسم ہو گیا ہے ماشاءاللہ اس وقت ہلکی ہلکی پھوار ہو رہی ہے اور ادھر ہم بنا رہے ہیں آپ لوگوں کے لیے سکوائش تو آپ یہ دیکھیں کہ ویورس یہاں پر لوگ انجوائی کر رہے ہیں مگر ہم آپ لوگوں کے خاتر کچھن میں کھڑے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے یہ مزیدار شربت بنا رہے ہیں سمجھ ڈرنگ بنا رہے ہیں تو ویورس پلیز 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 آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن ضرور دبائیں اور ہر دیکھنے والے سے میں پلیز آپ لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتی ہوں کہ میرے چینل کو لائک ضرور کیا کریں اور اگر دل چاہے تو ایک کمنٹ تھوڑا سا دے جا کریں تو ہمیں بہت اچھا لگتا ہے تو ویورسی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا یہ فروٹی مہنگو سکوائش بلکل تیار ہو چکا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس میں کتنی زبطس قسم کی چمک آ گئی ہے اور اس کی نشانی میں آپ کو دکھا دوں یہ ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی یہ نشانی ہے کہ یہ ہمارا جو جوس ہے یہ بڑا زبطس قسم کا جو سمر ڈرنگ جو ہم نے آپ کو بنانا سکایا ہے یہ تیار ہو چکا ہے تو ویورس اس کو ہم تھوڑا تھنڈا ہونے کا انتظار کرتے ہیں جب یہ تھنڈا ہوتا ہے اس کو کیسے بنایا جائے گا وہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں یہ ویورس تو تیار ہو چکا ہے ہمارا بہت ہی مزیدار مینگو سکوائشی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ تھنڈا بھی ہو گیا ہے اب ہم اس کو کنورٹ کرتے ہیں جگ میں بسم اللہ الرحمن تو ویورس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا بہت ہی مزیدار فروٹی مینگو سکوائش تیار ہو چکا ہے اب ہم آپ کو اس کی اسے گلاس میں ڈال کے دکھاتے ہیں اس طریقے سے آپ نے اس کی گلاس میں ڈالنا ہے اور گلاس میں ڈالنے کے بعد اس میں ویورس ہم ڈالیں گے بلکل چلڈ وارٹر اب ہم اس میں ڈالنے والے ہیں بلکل چلڈ وارٹر تو ویورس دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار فروٹی مینگو سکوائش تیار ہو چکا ہے اور اس میں نہ کوئی کلر ڈالا ہے نہ کچھ ہے نہ کچھ اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست اس میں کلر آیا ہے یہ ضرور بنائے گا اور ضرور پی جے گا ہی سمڈ ڈرنک ہے اور ہمیں ضرور بتائے گا ہی کہ یہ آپ کو کیسے لگا تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں انشاءاللہ اور بھی میں آپ کو شربہ سمڈ ڈرنک کے بتاؤں گی اور اپنا بہت سارا خیال لکھیں اڑوس پڑوس کا خیال لکھیں دے مجھے اجازت اللہ حافظ